ناہی کی عظمتوں کا میار کھو نہ جائے اسلاف کی امانت دستار کھو نہ جائے بس یہ مشاعرہ آپ کے ناظیم مشاعرہ کے حوالے بینہ کسی تمہید کے ایک جملہ ناظیم مشاعرہ کے تعریف کے بارے میں نہیں کہوں گا تاکہ آپ کو دیر ہو جا میرا چھوٹا بھائی حلال بدائیونی یہاں موجود ہے مشاعرے کو ایک نیا رخ دینے کے لیے آپ اُبھرتے ہوئے ناظیم مشاعرہ نہیں یہ اعتماد کی منزل میں ناظیم مشاعرہ حلال بدائیونی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ ذرا کھڑے ہو جائیں ان کے لب و لہجے کے بارے میں صرف اتنا کہوں گا کہ لہجہ جیسے صبح کی خوشبو آزان دے جی چاہتا ہے میں تیری آواز چوم دوں اور ان کی شخصیت کے بارے میں اتنا شیئر ضرور کہوں گا کہ میری غزل کی طرح اس کی بھی حکومت ہے تمام ملک میں یہ سب سے خوبصورت ہے دہلیز پہ رکھ دی ہیں دہلیز پہ رکھ دی ہیں کسی شخص نے آنکھیں روشن کبھی اتنا تو دیا ہو نہیں سکتا بس تم میری آواز سے آواز ملا دو پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا بس تم میری آواز سے آواز ملا دو پھر دیکھنا اس شہر میں کیا ہو نہیں سکتا حضراتِ گرامی آج کا یعظیم و شان اور لڈیا مشاہرہ قوی سمیلن آپ کے شہر کی چیئر پرسن محتر معارفہ شقیل قریشی صاحبہ کے چیئر پرسنشپ کے ایک سال مکمل ہونے کے خوبصورت موقع پر منعقد کیا گیا جس کی صدارت آلی جناب الحاج شریعت اللہ صاحب سابق احملے اس مشاہرے کے میمان خصوصی آلی جناب عقیل الرحمان صاحب سابق وزید دیگر میمانان میں بالخصوص محترم حاجی عظیم الدین صاحب بانی مشاہرہ حاجی شکیل احمد قریشی صاحب بھائی حسنین شکیل اس مشاہرے کے کنوینر عزیزم نوشاد انگر سنبھلی جناب شفیق الرحمان برکاتی صاحب جناب توفیق آزاد جناب مزمل خواہ مزمل صاحب مجھ سے قبل آپ لوگوں سے گفتو کر رہے میرے بہتی محترم مکرم وارث سے نقابت جناب رزوان مسرور صاحب دیگر منتظمین موزد شہرہ اکرام موزد دیدی جی اسلام علیکم بہت بہت شکریہ دوستو تھوڑا سا خاموش ہو جائیے متوجہ ہو جائیے بہت زیادہ منتشر تھے آپ کیونکہ مشاہرہ تھوڑا سا تاخیر سے تھا آپ کا ناراض ہونا بھی لازمی ہے آپ کی ناراض کی آپ کی محبت کو میں بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہوں اب تھوڑا سا اگر مجھے سنیں گے تو یہی سے میں ایک ماحول بناوں گا کہ مشاہرے کا آغاز ہو جائے سب سے پہلے دوستو ضروری بات یہ ہے کہ آج اس موقع پر جو میں حاضر ہوا اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ میں خود چاہتا تھا حاجی شقیر قریشی صاحب کو وارکباد اپنی جانت سے وہاں پہنچ کر پیش کروں اور دوسرا لالچ یہ تھا سنبھل والوں دوسرا لالچ یہ تھا کہ بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا اور آپ سے قبل میری حاجی شقیر قریشی صاحب سے غالباً دو یا تین سال پہلے ملاقات ہوئی رائے ستی کا ایک مشاعرہ تھا تب میں نے ایک جملہ کہا تھا دوستو آپ سب ان سے محبت کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ سب حضرات انہیں بظاہر اس وقت ممبر شقیر ضرور کہتے تھے مگوز زمانے بیوی میں ان کا اخلاق ان کے کردار کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ ان کی حیثیت ان کا قد کسی چیئرمن سے کم نہیں ہے آج اللہ نے انہیں اس عزاز سے بھی نوازا اور اس طرح عزاز سے نوازا جس طرح آپ کی نظروں میں مجھے محبتیں دکھ رہی ہیں آپ کے حاجی شکیل صاحب کے لیے جو آپ کی آنکھوں میں محبت ہے تو میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں دوستو کہ ہمارے مہمانان کی فیرس میں اضافہ ہوا ہے مہمان خصوصی آلی جناب نواب اقبال محمود صاحب آپ کے ہر دل عزیز شخصیت جو اس مشاعرے کے مہمان خصوصی ہیں سابق وقیر سابق وزیر اتر پردیش وہ ڈائس پر تشریف لائیں آپ اپنی جگہ پر تشریف رکھیں دوستو محبتوں کا تقاضی یہی ہے کہ آپ اپنے مہمانان کو بڑی خاموشی کے ساتھ راستہ دیجئے وہ یہاں جلوہ افروز ہوں گے بہت صحیح وقت پر ہماری یہ فیرس ہمارا ڈائس مکمل ہو گیا جناب نواب اقبال محمود صاحب جو اس مشاعرے کے مہمان خصوصی زوردار تعلیوں سے ان کا استقبال فرما دیجئے اور وہیں اسی طرح سے آپ بیٹھے رہیے دوستو آپ کی اڈائس مکمل ہو گئی اب آپ اگر مجھے اجازت دیں تو جو ماحول پھر سے منتشر ہوا ایک بار زوردار تعلیہ بجا دیجئے سب حضرات ایک ساتھ جو مجھے احساس ہو جائے اب دوستو خاص بات یہ ہے نواب صاحب بھی یہاں تشریف لے آئے دوستو اگر کوئی ایک دن کے لیے بھی اگر دوستو خاص بات یہ ہے کہ دوستو جو منتظمین کا کام ہے استقبال کرنا وہ رسم مکمل ہو جائے گی آپ کو یا تو اس والے مائک پر متوجہ رہنا ہے یا اس والے مائک پر یہ مشاعرے کا حصول ہے تھوڑی سی آپ گفتگو سن لیں مجھے آپ کی نفس اچھی طرح سے واقف ہوں میں کب آپ کو کیا سنانا ہے یہ آپ اس کا اعتماد رکھئے امید بھی رکھئے میں خاص بات یہ ارز کر رہا تھا دوستو کہ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کے لیے چیئرمین بن جائے تو وہ چاہتا یہ ہے کہ اس کی جنتہ اس کا عوام پوری زندگی اسے چیئرمین کہہ کر پکارے مگر حاجی شکیل قریشی صاحب کا یہ بڑپن دیکھئے کہ اللہ نے انہیں چیئر پرسنشپ اکی اعزاز سے بھی نواز دیا مگر آج تک وہ اپنے آپ کو ممبر شکیل کہنوانے میں فخر محسوس کرتے ہیں یہ بڑی بات ہے اور یہ سچے اور اچھے انسان کی پہچان ہے نواب صاحب اس مشاہرے کے ممانے خصوصی ہیں اور آپ کے آبا و اجداد نے بڑی خدمات اس سنبھل کے لیے کی ہیں اور جب جب سنبھل کی تاریخ لکھی جائے گی آپ کے آبا و اجداد کا نام سنہر حروف میں رقم کیا جائے گا کیونکہ آپ نے بھی یہ جو لال بتیاں ہوتی ہیں دوستو نیلی بتیاں ہوتی ہیں یہ تو آرزی ہوتی ہیں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں مگر آپ نے اپنا عہدہ ویدان صبح یا لوگ صبح میں نہیں بنایا بلکہ سنبھل کے لوگوں کے دلوں میں اپنا عہدہ بنایا ہے یہ بڑی بات ہے ہم کو دنیا نے بسا رکھا ہے دل میں اپنے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے ہم کسی حال میں بے گھر نہیں ہونے والے آئیو دوستو اس میمانان کے استقبال کے بعد اب مشاعرے کے متعلق تھوڑی سی گفتگو پھر اس غزل کے پہلے شاعر کا استقبال دوستو مشاعرہ ہوتا کیا ہے یہ سنبھل میں بتانا ضروری تو نہیں مگر ایک دوسرے انداز سے میں آپ لوگوں تک اس لیے بھی پہنچانا چاہتا ہوں کہ آج کا یہ مشاعرہ دیگر ٹی وی چینلز اور بالخصوص ہیلو مشاعرہ کے ذریعے سے کورٹ کیا جا رہا ہے آزمگڑ کی ٹیم اس پورے مشاعرے کو آپ سبھی حضرات کو کورٹ کرے گی اور بہت جلد یہ پورا مشاعرہ جب جب آپ رویل پیلیس مشاعرہ سرچ کریں گے آپ کو اپنی حسین سماتے اور ان تمام شورائے کرام کا کلام آپ دیکھ بھی سکیں گے اور سن بھی سکیں گے بات یہ ضروری ہے دوستو مشاعرے کو بڑا مشکوک نگاہوں سے دیکھا جانے لگا کہ مشاعرے میں کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے اس کے تھوڑے سے ذمہ دار ہم بھی ہیں مگر مشاعرہ ہوتا کیا ہے اگر مشاعرے کے حروف پر غور کر لیا جائے تو مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا میم محبت کا سبق دیتا ہے مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا شین شرافت کا درست دیتا ہے مشاعرہ ایک ایسی محفل ہے جس کا علف اتحاد کا علم بردار ہے اور جس کی اگر این اور رے پر غور کیا جائے تو یہ عداوت کو ختم کر کے رفاقت کو بڑاوہ دیتا ہے اور اس کا ہے میم سے مل کر اسی طرح سے منصوب ہے جس طرح سے ہمارے ہندوستان کا کلچر ہمارے ہندوستان کی تہذیب ہندو مسلمان کے بیچ کی دوری کو مٹانے کا ہنر رکھتی ہے یہ مشاعرہ ہوتا ہے وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے وطن کی سرزمی کو امن کا درپن بنانا ہے جو شاخیں نیم کی ہیں اب انہیں چندن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے ہمیں جلدی نکالو مندروں مسجد کے جھگڑے سے ہمیں بچوں کے مستقبل کو بھی روشن بنانا ہے اس طرح کے میسیجز اس طرح کے پیغامات ہماری ان عدبی محافل سے ہمارے عدبی مشاعروں سے دیے جاتے ہیں بات مشاعرے کی ہو تو میرا جہاں جہاں بھی جانا ہوتا ہے میری کوشش رہتی ہے کہ ہر عدبی محفل یا ہر مشاعرے کا اپنا ایک مخصوص میسیج یا اپنا ایک پیغام ضرور ہونا چاہیے اس وقت ہماری قوم کے سامنے جو سب سے مشکل ترین حالات ہیں اگر ہم تعلیم حاصل کر لیں آپ یہ بھی تھوڑا سا عہد کیجئے گا آج اس محفل کو جواب سمات کریں گے کہ آپ اپنی کوششوں سے اپنے بچوں کو ضرور تعلیم کا دامن مضبوطی سے پکڑوائیں گے اگر آپ یہ سبھی حضرات جو ڈائس پر موجود ہیں انہوں نے تعلیم کا دامن مضبوطی سے تھاما ہے تب یہ اس وجہ سے یہاں آپ کے سامنے کچھ بولیں گے کہ میں بھی آپ لوگوں سے کچھ گفتو کرنے کا حوصلہ رکھ پایا ہوں صرف نصری جملے نہیں بولنا چاہتا مجھ سے کل بہت دیر آپ نے خطابت اور گفتگو سمات کی